دہز کی مانگ کو لے کر پریشان کرتے تھے دہز میں موٹسائیکل ایک لاکھ روپے مانگتے تھے دہز کی مانگ کو لے کر مجھے مارپیٹ کیا کرتے تھے زیادتی کیا کرتے تھے میرے ساتھ دو سالوات پھر لڑکی ایک میری پیدا ہوئی پھر لڑکی کو لے کر زیادتی ہیں کرنا چالو کر دیں میرے شوہر نے مجھے حق دیا تھا کہ میں انہیں طلاق دے سکتا نکاح کے سامنے کہ میں طلاق دے سکتا تو آپ نے اس پیش کمال کیا جی پھر لڑکی میں سے بھی یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے اور میری بیٹی کا ویرہ بھارن پوشن کا خرچہ ملنا چاہیے اور میرے سسرال والے کو انہیں بھی کیے کہ سزا ملنا چاہیے اس میں نکاح کے وقت دونوں کے درمیان یہ شرط تیہ ہوتی ہے یہ شرط تیہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر اپنے حقوق کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کرے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں نبھائے گا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے کے اس کے رشتے ازدواج سے اپنے کو الگ کر لے حالات ایسے بنتے ہیں میع بیوی کے اور وہ گزر بسر نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے معاملے میں ایسے مسئلے میں ایسے ماحول میں عورت طلاق دے سکتی ہے یہ شریعت کی روشنی میں درست چیز ہے اس میں کسی طریقے سے کوئی کہیں مناہی نہیں ہے اور نہ یہ ناجائز ہے بلکل یہ جائز طریقہ ہے اور صحیح اور درست طریقہ ہے